وہ آدم نے اپنی لگاہوں میں دیکھا وہ تخلیقや قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول شوقت میں اول رفت میں اول عفت میں اول قسمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے یوشہ سے پہلے سالح سے پہلے یحی och yangah سے پہلے وہ دوحی جرomb کی سنانے ہی آیا وہ عمد کو سیرے لگانے ہی آیا میں نے تجھے اپنا رسول بنایا ہے پہلے پہلے بھی نبی آئے پہلے بھی رسول ہم نے بھیجے لیکن اسے رسول والا کلمہ نہیں دیا ہے بلکہ آدم آیا ہم نے اس کو صدی اللہ بنایا نم آیا ہم نے اس کو نجی اللہ بنایا ابراہیم آیا اسمائل آیا ہم نے اس کو زبی اللہ بنایا موسیٰ آیا ہم نے اس کو قلیم اللہ بنایا عیسیٰ آیا ہم نے اسے روح اللہ بنایا یادول آیا ہم نے اس کو نبی اللہ بنایا موسیٰ آیا ہم نے اس کو صدی اللہ بنایا اور محمد رسول اللہ اے محمد میں نے تمہیں بوجہ محمد رسول اللہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں میرا نام میرا ذکر کیا جائے گا وہیں میرا بھی ذکر کیا جائے گا اگر دورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر تنجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر سبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال ایک سال ستائیس سعیبیں پیدا کیے ہیں اس میں پہلے عوضہ کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر پہلے قرآن میں خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر شمال میں پہلے عوضہ کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر جنوب میں پہلے عوضہ کا ذکر ہوگا تو بعد بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر حضر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا دنیا کے ذرے ذرے زمین کے ذرے ذرے اور طرف کی جیس پرکے پرکے اور طلم کی جیس موقع میں خدا کے ذکر کے بہتر جارہ نہیں ہوئی مصطفیٰ کے ذکر کے بہتر جارہ نہیں سننی کہتا ہے جس کے دن جس کے سر پر امامہ ہوگا وہ سننی ہوں گے جس کے آنکھ حیاء باجی ہوگی وہ سننی ہوں گے جس کے کام گانے سننے سے پرحص کریں گے وہ سننی ہوں گے جس کے دبان پر حرکڑی اللہ اور اس کے رسول سے معتر ہوں گی وہ سننی ہوں گے جس کے چہرے پر داری ہے داری سجی ہوئی ہے وہ سننی ہے جس کے زندگی میں نماز ہے وہ سننی ہے سننی کہتے ہیں سنتوں پر عمل کرنے والوں کو لیکن اگر ہماری زندگی سنت نہیں ہے ہماری زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا خانہ سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا فہنہ سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا لیندین سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری شادی بیعہ سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری معاشر والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری تنہائی ہماری خلبت والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے جلبت والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے لوگوں سے انہاں ملنا سنت کی مطابق نہیں تو ہم سنیت نہیں ہے دمانے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اجنا بھی بتائی کی سنیت ہے ہمارا ہمارا اجنا بتائی ایش آشک کا رسول جا رہا ہے ہمارا چلنا ہمارا تمنا ہمارا پھرنا سارے کی سارے چی Sin ändern بتائے کی ایشأ رسول جا رہا رہا ہے یہ ایشے رسول جا رہا ہے جیسے کہ کوئی بچہ نکل کے گلی سے گیا کس کا بچہ جا رہا اس کا بچہ جارہا ہو رہا کونوں کا بچہ جا رہا ہے ایسی ہمارے ہر لائن ہمیں بتانا نہ پڑے ضمان سے دعوی نہ کرنا پڑے کہ ہم نبی کا عاشق ہے بلکہ ہمارے کام بتائے ہمارے پیل بتائے ہمارا کذار بتائے باللہ взروح delighted ہُوَ الَّذِي بَعْثِ فِذْنُ مِنْ جِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيْتَفْحِيهِمْ وَيُنْلِمُهُمُ الْكِتَارَ وَالْخِتْمَةِ وقالا تعالى فِي موثٍ آخر أَلَمْ يَتِذْكَ يَتِيمًا فَآوَا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اِنَّمَا بُوَسْلُ مُعَلِّبًا أو كما قال علیه السلام والسلام اللہ علیه وسلم والسلام 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 وال سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھول برسائے سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بھولیا جس کا نچونہ تھا سلام اس ذات پر کہ جو ہمیں اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاکر کے کھڑا کر دیا سلام اس پر جو وریبوں کا مولا یدنیوں کی والی سلام اس ذات پر جس کے پریشہ آن دیوانے سنا سکتے ہیں ابھی خالید و حیرت کے افثانے حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبا دوستو جس زمین پر نبوت کی فویر ہو گر پڑیں گا کہیں آسمان دوستو میرے واسور احطرام میرے دوستو اور میرے پیاری بچو یہ مبارک مہینہ ربیوں مول کرنیاں چل رہا ہے اور اس مہینے کی اندر ہم سب کی آقا و غورہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور جس دن بھیجا جس دن دنیا کے اندر مغوظ فرمایا وہ دن پیر کا لیتا تو میرے دوستو میں آق صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی منتر دعوے کروں گے میں نبی کی سیرت بیان کروں گا کوئی رسول خاتی جتنی دعوے کرے کہ میں نبی کا اخلاف کا ذکر کروں گا نبی کی کردار کی باتیں کروں گا نبی کی اخلاف کو اتوار ذکر کروں گا میں جتنا منتی دعوے کروں گی کہ میں نبی کی سیرت بیان کروں گا میں ختم رسول کے اخلاف کا یہاں تا کروں گا میں ختم رسول کے کمالات کا یہاں تا کروں گا میں ختم رسول کی صندگی کے بارے میں باتیں کروں گا میں ختم رسول کی مجزات ذکر کروں گا جتنے بھی ان کے اخلاف ہیں محاصر ہیں جتنے بھی ان کے کردار ہیں ان کا شکر کروں گا میں جتنی مرضی دعوی کروں گے میں جتنی مرضی دعوی کروں گے میں نبی کی تعالی بیان کروں گا میں نبی کی شام میں باتیں کروں گا خدا کے بسر الفاظ ختم ہو سکتے ہیں امامی ختم ہو سکتے ہیں سارے کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں مقابل ختم ہو سکتے ہیں محدث ختم ہو سکتے ہیں محصر ختم ہو سکتے ہیں عدیم ختم ہو سکتے ہیں سارے پینات ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے نبی کی شان میرے میرے نبی کی دشان اپنے برد کیا ہے ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اس لئے کہ الفاظ سارے پیچھے رہے گئے ماہی سارے پیچھے رہے گئے الفاظ سارے پیچھے رہے گئے محورات سارے پیچھے رہے گئے استلاحات سارے پیچھے گئے رہے گئی لیکن میرا نبی آگے چلا گیا میرا قوم بر آگے چڑھا گیا میری نبی کی کردار آگے چڑھا گیا اسے کو دیکھ کر مولانا مناظر اصل گلانی نے کہا تھا یوں آنے کو تو سب آئے یوں آنے کو تو سب آئے لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد یہ رکھ گیا آیا جو صرف آنے کیلئی آیا آگے فرماتے ہیں موانے نے دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کیلئی آیا ہے لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد یہ رکھ گیا آیا جو صرف آنے کیلئی آیا ہے وہ آیا تو عدتا چلا گیا وہ بڑا تو بڑتا چلا گیا وہ بھلتا چلا گیا وہ بھیلا تو بھیلتا چلا گیا وہ گھوما تو بھومتا چلا گیا وہ چارا تو چرتا چلا گیا یہ ہے میرے نبی کی شان اور اس کو رب نے بیان کیا ہے وَأَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَ کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو برم کر دیا مرے دوستو میرے نبی کی پوری زندگی موجزہ موجزوں سے بھڑی پڑی ہے میرے نبی کا بیتنا موجزہ میرے نبی کا آنا موجزہ میرے نبی کی زندگی موجزہ میرے نبی کی زندگی موجزہ اگر صرف میں یہی پہ رکھ کر یہی پہ رکھ جاؤ تو صرف نبی کی زندگی موجزہ کے بارے میں کہو تو نبی کی زندگی کبھے ساتھ ہے صرف تیرے ساتھ کبھے ساتھ تیرے ساتھ کبھے ساتھ تیرے ساتھ میرے نبی کی صرف تیرے ساتھ اگر میں دیکھو نبی کی زندگی موجزہ کیا ہے نبی کی ذات موجزہ اور نبی کی ذات جہاں میں ہے وہاں موجزہ عالمِ عرواں میں ہے تو نبی کی ذات وہاں موجزہ عالمِ عرواں کے بعد دنیا میں ہے ماں کا پیٹ ہے ماں کے پیٹ میں ہے تو نبی کی ذات وہاں موجزہ اثر دیامنا کہتی پتھر پر رکھتاں تو پتھر مون ہو جائے کرتی ہے پانی میں چھل کر کے استعمال کرتی ہے جب دھوپ میں چلتی ہو تو سورج ہمارا جو سورج و نیہ ہمارا سائے کرتا ہے تو ہمارے پر بطر съوم نہیں دلتا یعنی نبی کی ذات جہاں ہے وہاں وہ sudah دیا کے اندر unsuccessful اور آپ کو یہاں نبی کی ذات جہاں ہے قبر کے اندر میں وہاں نبی کی ذات جہاں ہے مرنے کے بعد آنے کے بعد آنے کے بعد اس کے بعد وہاں اٹھائے جانے کی نبی کی ذات وہاں موجودہ تو نبی کی ذات متحدہ ہے نبی جہاں ہے وہاں موجودہ ہے میرے دوستو آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلائیس میں حضرت بیانہ کے تھی بڑا حسین بچہ حضرت حنیمہ کے تھی بڑا حسین بچہ حضرت عبداللہ مطلیم کہتے ہیں بڑا حسین جب بچہ جیسا بچہ ہم نے سنائے لیں دکھائیں لیں حضرت بجبرئین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ ایسا بچہ دکھائیں لیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس جیسا بچہ ہم نے بڑھائے لیں ایک وقت ایسا آتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عاملہ لیتے کی گھوٹ میں لیتی ہیں اور لیتی ہیں بڑا حسین ہے بڑا حسین مکرا ہے بڑی دل کے شانگے ہیں کیا رقصہ ہے دل کے لئے کہندیہ اور اس کے بعد رونے لگتی ہیں رونے لگتی ہیں اور کہندیہ ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے کاش آج عبداللہ ہوتے تو ان کے ان کے لئے کھلونے لاتے حضرت عاملہ عورتی میں turbine عرض کرتی ہیں کہ踏تی ہیں اور عرض کرتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے باپ کے ساتھ گھنے کے لئے جاتے سیر کے لئے جاتے سہنا کے لئے تفریح میرے اپنے مards کے ساتھ جاتے کیونکہ دنیا کا حق باپ اپنے اولاد کے لئے گھلونے دہتا ہے دنیا کا حق باپ اپنے اولاد کو گھومانے کے لئے سیر کرانے کے لئے ہر جگہ لیگر کے جاتی ہیں حضرتیں آمنا آمز کرتی کہاں شہاں جب دلنا ہوتے روتی ہیں عرف کرتی ہیں اس کے بعد رب کہتا ہے آمنا تو روتی ہے تو روتی ہے کہ آج دلنا ہوتے تو اس کیلئے کھراؤنی آتی اب دلنا ہوتے تو اس کو سیر و تفری کے لئے آتے ہیں علم یجید کے یتیمہ علم یجید کے یتیمہ فعاوہ ارمنا صرف تیری نظر ہے یتیمہ پر پر نہیں ہے کین یتیم ہے اس کا باپ گردہ نہیں ہے اس کے باپ حیات صریع ہے تیری نظر صرف یاد تک ہے فعاوہ علم یجید کے یتیمہ فعاوہ اے آمنا ہم نے اسے اپنا محسوس بنایا ہے آمنا ہم نے اسے اپنا لال اللہ حبیت بنایا ہے آمنا ہم نے اسے دھولانا بنایا ہے اسے کھلنے کی قابل تو ہونے دے اسے کھلنے کی قابل تو ہونے دے اگر یہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا چاند ان کے خدو ملا کر کے گھر دوں گا اگر یہ چاند کی طرح اشارہ کرے گا چاند کو ان کو قدم ملا کر کسی کھلاؤنا برا دوں گا اگر ماں تو کہتی یہ دین ہے اسے کھلنے کے اور گھننے کے قاتل تو ہونے لیے اگر اس سے گھننے کی خواہش آئے گی ان کے دل میں خواہش ہونے گی ان کے دل میں گھننے کا سر تفریقہ ایراد نکلے گا میں خدا اس کو عرشوں پر گھلا دوں گا عرش کا سر کرا ہوا ساری گھنے کا سر کرا دوں گا اور زمانے نے دیکھا زمانے نے دیکھا لے کہ عمد ایسا آیا جب امی کی طرح اشارہ کیے چاند جب ٹکڑے ہوگئے پتھروں کی طرح اشارہ کیے پتھروں نے کنمہ شروع کر دیا جب ہاتھ میں پانی کے پیانے میں ڈالا وہاں سے چشم جانا آنا شمر ہو گیا پانی کی چشم رہنا شمر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک واپت ایسا دیایا جب ہندر گمگیر ہوئے سبحان اللہ علیہ السرہ بیادی ہی رئیگا منہ المسجد الحرام اللہ نے عرشوں کا سیر کرایا بیت المقدس کا سیر کرایا زمینوں کا سیر کرایا آسمانوں کا سیر کرایا جنب دیکھائے جہنم بھی دیکھائے سارے چیز کا معانفہ کرائے ایک واپت ایسا زمانہ میں دیکھا تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے احسن بنا کر کے بیجا اتمن بنا کر کے بیجا بہت حسین بہت حسین بہت حسین بنا کر کے بیجا میرے دوستوں حضرتی یوسف کو دیکھ کر کے احمد �apan نے اپنی نمی پر ایک سن پر آیا کہ حضرتی یوسف کو جن کو wirقیں قائعی ہیں تو وادئی کوئی کہ технологی کاقب کارنی ہے حضرتی یوسف کو جنوں نے دیکھا انہوں نے اپنی unsそうی اور کارگ لیے اور انہوں نے جو کارگاでしょうی کس نے کارگ ہوش دے خوش کی آنم میں دیکھ کر ایکگر قردنین بہوش ہو گئی میرے دوستو میرے محترم جزئرکو اور دوستو جنہوں نے یوسف کو دیکھا اس نے تو اورے پیرے جس نے mostrafah کو دیکھا وہ کوئی دخان کر گئے جس لول کیاing ساتھ کت گئے ۔ سبوں کے ساتھ اپن سے دع برہا ہو گئے، جنہوں نے مصطف regret میں برہتon کو دیکھے وہ تو کیا کر دیئے ещёم بہتا ہے پلے پوڑے کر گئے متر حفافی محبوب ڈیا بگوش ڈیا بگوش آریا مصطفی کو جنوں نے دیکھا وہ بگوشتے ہو اور ہوش ملا کے لیے determine، بگوشتے ہو آپ نے ہوش آریا ایسا بگوشتا، ایسا بگوشتا ایسا بگوشتا کہ مصطفی را کے دیکھنے کے باس ان سے ہوش آیا ایسا بگوشتا کہ خانہ کا بہت دعوت نے ملا دیا کا ایسا بگوشتا کہ حضور کیانے سے دی ایسے بہوش تھے کہ کوئی محروف پتھر ملا اسے اپنا خدا مال لیتے تھے ایسے بہوش تھے کہ کوئی ایسے درست ملے اس کو اپنا عبادت اور اس کو اپنا معروض سمجھ لیتے تھے ایسے بہوش تھے کہ باب کے گزرنے کے بعد اپنی ماں سے سرکی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا ایسا بہوش تھا کہ پانی پر لڑائیں ہوتی اور خون کی نھگیاں ایجابی تھی ایسے بہوش تھا ایسا بہوش تھا جب میرے نبی کو دیکھا جب میرے نبی کو دیکھا جب میرے نبی پر ایمان لیا میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا ایسا ہوش آیا ایسا ہوش آیا بستی آئی پار کر گئے سمندر آئے پار کر گئے سندہ آئے پار کر گئے پتھریں آئے پار کر گئے گری آئے پار کر گئے جو بھی کچھ آئے راستے میں سب کو پار کر گئے ایسا آئے جنرل میں جا کر کے عرض کرتے ہیں جنگل میں جب پہنچتے ہیں افیقہ کے جنگل میں آف کرتے ہیں جنگل افیقہ کے جنگل میں پہنچ کر کے جنگلی جانگل سے محق ہو کر کے کرتا ہے لڑکاہ کے کرتا ہے اے جنگلو اے جانگلی زہیرینے جنگلو جنگل کو خالی کرتا مصطفیٰ کا علام آگیا ہے جنگل کو خالی کرتا مصطفیٰ کا علام آگیا ہے ایسا ہوش آیا ایسا ہوش آیا کہ حضرت سفینہ یہ لشرف سے اپنے اپنے رشکر سے راستہ بھدک جاتی ہے اپنے رشکر سے آلائیتہ ہو جاتی ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہیں رشکروں کے اہماری کے لئے پیچھے بھیجا تم جاؤں پیچھے جاؤں گے رشکر کا جو سوان گر جا تم اس کو اٹھا کر کے لئے کر کے جاؤں گے حضرت سفینہ پیچھے ہار جاتی ہے حضرت سفینہ اپنے وہ جو رشکر آگے رمان کی رمی ہے اس سے بھدک جاتے ہیں راستہ کھل جاتی ہے میرے دوست جنگل کی طرف راستہ کھل جاتی ہے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں سامنے شیر ہے سامنے شیر ہے حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ شیر ہوں تمہیں تیری خورا ہوں تمہیں تیری خورا لیکن سن لے میں مصطفہ کا غلا ہوئی ہوں ہوں تمہیں تیری خورا لیکن میں مصطفہ کا غلا ہوئی ہوں اتنا کہنا ہے کہ شیر ایک دو ہوایہ تو ایک روایت کی مطابق شیر حضرت سفینہ کے پاس آتا ہے حضرت سفینہ اس پر سواب ہوتی ہے حضرت سفینہ اس پر سواب ہوتی ہے اور شیر اس کے پاس اس کو نشکر اس جاتے کی ملاتی ہے ایسا ہوش آیا جب مصطفیٰ کو دیکھا تو ایسا ہوش آیا ایسا ہوش آیا جو بسنیاں آئے پاڑ کر گئے سہرہ آئے پاڑ کر گئے سمندر آئے پاڑ کر گئے نہ کھانا کعبہ کا ننگے دواب کیا کرتے تھے اپنی سگی ماں سے شادی کیا کرتے تھے اور اسی طرح کیسے پانی پہ گرائیں ہوتی تھی اور خون کی نسی کے خون کی جو نہدیاں رہتی تھی وہ نسلوں تک پہنے رہا کرتے تھی ایسا ایسا ہوش آیا جب مصطفیٰ کو دیکھا ایسا ہوش آیا ایسا ہوش آیا کہ روم کا آرشاہ کہاں کا آرشاہ روم کا آرشاہ اپنا جازوس مدینہ میں بھیجا حضرت عمر کی خلافت ہے حضرت عمر خلافت قدرے ہیں اور حضرت عمر کو قدر کیلئے بھیجا کس کے لئے حضرت عمر کو قدر کیلئے بھیجا اور اس کے بعد مدینہ میں آیا اور اس جازوس آگے کے کہتا ہے کہ تمہارا پرائی ملیشر حرس کہا ہے تمہارا پرائی ملیشر حرس کہا ہے تمہارا خلیفہ کہا ہے اس کے بعد کہ اہدر کی میرا کلیبہ جاؤں بے دنما کے اوٹ چراتے ہوئے بھاریوں میں میں جائیں گے مدینہ کی جنگ پروں میں میں جائیں گے یہ جاسوس عمر کے قدر کے اراجے سے آیا ہے عمر کو قدر کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دیکھا کہ اوٹ کو دھوپ کی تپیش ہے اوٹ ہے وہ دنما کا دھوپ اوٹ ہے اس کو ادھر ہاتھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کے بعد دھوپ تپیش ہے وہ جاسوس اسے تو نہیں کہا جاتا ہے جو نانائے کو اسے ہی دھیجا جاتا ہے جو اترگن ہو وہ شیال ہو وہ جاسوس سمجھ جاتا ہے کہ دھوپ کی تپیش ہے درد میں جو چھاؤں والی وہ یہی ہے وہ جاسوس اوپر درد میں چھڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب عمر آئے گا دھوپ سے چھڑ کرتی تو یہی بھی آرام کرے گا جیسے جو آرام کرے گا اس کی آم لگے گی میں اسے پتر کر دوں گا وہ جاسوس درد کے اوپر چھڑ جاتا ہے اس کے بعد حضرت نے اتفاع سے بہی کے اس درد کے پیچھے آرام کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اسی آم لگتے ہیں اسی آم لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ جاسوس درد کے لیچے کرل exams یہ سامنے سے شیر آرہاں ہے سامنے سے شیر آرہاں ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ جو کام مجھے کرنا ہے کیوں شیر out discovering کے کام انہیں تمام کر دے گا وہ شیر آتا ہے آخر کے حضرت بھی عمر کی یہ چکر لگاتا ہے چکر لگاتا ہے بہتا رہتا ہے جب تک حضرت عمر insanlar وہاں پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں آرام فروانے ہوئے ہیں اس شیر بھی آس پاس میں گردنے اس کا پШرہ دیرہ ہوتا ہے اس کے بعد جو حضرت عمر جانے가 رکھتے ہیں بیٹا ہوتے جانے لگتے ہیں شیر بھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جسوس درسس اگلتا ہے کہتا ہے کہ تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے تیری پاس جنگل کا شیر بھی مانتا ہے اس کے بعد رسول کا کلمہ پر لیتے ہیں کہ جس کی بات شیر بھی مانے وہ کوئی معمولی آگرین ہوں گے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوں گے تو میرے دوست تمہیں بتانے جا رہا تھا آپ لوگوں کے جس نے خصوص کو دیکھا جس نے خصوص کو دیکھا اس نے کوئی دیکھا دیکھا اور جو نبی کو دیکھو کہ وہ اس کے خوش میں آگے کیا تھے؟ وہ خوش میں آگے جب نبی کا دکار کر تب اس کے خوش ملا اس نے میرے دوستوں اللہ تعالی نے میرے نبی کو عالی بنا کر کے بیجا میرے نبی کو عقمن بنا کر کے بیجا میرے نبی کو حسن بنا کر کے بیجا میرے دوستوں اللہ نے جتنے بھی نبی جتنے بھی نبی بنائے اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے سارے نبی حسین میرے نبی تفشن اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے سارے نبی جمیر اللہ نے ہمارے نبی کو عجمن بنایا جتنے نبی آئے ساری نبی کامیل میرے نبی کو عقمن بنایا میرے دوست ہو جو آئے صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر ہو جو آئے صرف نبی آقا نبیوں کے نبی ہو جو آئے صرف رسول آقا رسولوں کے رسول ہو جو آئے ان کے لئے صرف نبوت آقا کے لئے خطل نبوت ہو جو آئے ان کی نبوت تفہلی آقا کی نبوت ذاتی ہو جو آئے ان کی صرف کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا آقا کی صرف کعالات ان کی بیداشت سے پہر ہوا وہ جو آئے ان کے لئے صرف امت آقا کیلئے خیر امت وہ جو آئے ان کے لئے صرف شمال آقا کیلئے امرا شمال وہ جو آئے ان کے لئے کتاب ہوتا آقا کیلئے کنام ہوتا وہ جو آئے ان کا میراج فرش پر وہ جو آئے ان کا میراج فرش پر آقا کا میراج فرش پر وہ جو آئے ان کے لئے کتاب ہوتا آقا کیلئے کنام ہوتا وہ جوائے ان کی سپے آرحا کے لئے مصلح سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی کی شان غصرے ربی کا سهر کا ہو جانا وہ جس نے بہاروں میں صدیوں میں پالا جس نے حق لوگو دا پسانچے میں جانا وہ جس نے انجھورس رحم کو نکالا وہ بلکت کا برتب و رحمت کا جانا وہ آدم کا عیصہ سبی کا حوالہ وہ بلکت کا برتب و رحمت کا جانا وہ آدم کا عیصہ سبی کا حوالہ خلق جان سورت کی تاریخ اواہ ہیں زمین کی حسین سب نظارِ گواہ ہے وہ آلہ ہے جس نے جہاں کو سبالا خسل کی نزاکت امموں کی معنی وہ حق نوری پشیر سے دہتر ہو بالا جو سمجھے سے کوئی اسے ہو شبالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ ہر موجزے میں نبیوں سے آلہ جو سمجھے سے کوئی اسے ہو شبالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیم یا قدرت کی باغوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ ازمت میں اول شوقت میں اول رفت میں اول عفت میں اول قسمت میں اول جاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے تہیے یوشہ سے تہیے صالح سے تہیے یہیہ سے تہیے والدوحید رب کی سنانے ہی آیا اور عمر کو سینے لگانے ہی آیا میرے محترم بدربار دوستو یہ میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کا موقع ہے یہ میرے نبی کا نقان ہے یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نبی کو دنیا کی ادھر دییا دنیا کی ادھر دییا تو قاعا اے دنیا میں نے تجھ کو احسان کیا میں نے تجھ کو اے لوگوں اے دنیاں والوں میں نے اقنام محبوب دیچ کر تجھ پر احسان کیا ہے اللہ نے احسان پہلے بھی چکلائے لیکن یہ انداز نہیں یہ انداز نہیں یہ انداز نہیں بن کے کہا لفظ بنت اللہ علم مقدین between میں نے کچھ فرح حسام کی اپنے ا짝لے وحفوث کو بھیج کر کے اس سے پہلے اللہ نے اللہ نے کہا اللہ نے کہا میں نے عزت میں گئی عزت میں میری وحفن Bugün ہے میں نے عصر نازل کیا میں نے قیزانے میں کچھ کمی نہیں آیا میں نے اس مقر کو بھی پیدا کیا میں نے زمین بھی پیدا کیا میں نے پہاں یہ پیدا کیا میں نے جنرت بھی بنائے جنرت کے نطارے بنائے میں نے ساری کائنات بنایا جو کچھ آپ کو ابھی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنایا ہے نبی کو بنایا احسان نہیں تدھرایا حضرت عادت کو بنایا احسان نہیں تدھرایا حضرت نو کو بنایا احسان نہیں تدھرایا حضرت شیز کو ایک لاکھ چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہتار امبیاء کرام کو اللہ نے بنایا لیکن احسان نہیں تدھرایا رب کے عدانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی لیکن جب مصطفیٰ کو جب مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیجا رب کے عدانے میں دیکھا سب کچھ تو ہے لیکن مصطفیٰ نہیں ہے سب کچھ تو ہیں لیکن محبوب کا محبوب نہیں ہے رب کا جو محبوب کون ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے رب کا محبوب کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے چیز بناے رب کے عدانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی اتنی کمی نہیں آئی لیکن جب نبی کو دنیا میں بھیجا رب اپنے خزانے میں دیکھتے ہیں سب کچھ تو موجود ہے لیکن میرا حبید خزانے میں موجود نہیں ہے میرے دوستو رب کے خزانے میں جو بھی کچھ آلہ تھا میرے نبی کو بنا کر دیا ہے سارے کی سارے چیزیں رب کے خزانے میں جو کچھ بھی آلہ تھا میرے حبید کو دے دیا ہے میرے نبی کو دے دیا ہے رب کے خزانے میں جو سب سے زیادہ حسین حاکش تھی میرے نبی کو عطا کر دیا ہے رب کے خزانے میں جو سب سے زیادہ خصورت بانتی ہے میرے نبی کو عطا کر دیا ہے رب کے خزانے میں جو سب سے زیادہ خصورت سینہ تھا میرے محبوب کو عطا کر دیا ہے رب کے خزانے میں جو سب سے زیادہ قد و قامت والے ہتھے میرے نبی کو عطا کر دیا ہے سارے کی ساری چیزیں جتنی بھی عالی کی چیزیں جتنی عالی چیزیں اللہ نے پیچھے چھوڑی نہیں ہے سارے کی سارے چیزیں اپنے محبوب کو بنا کر کے دے کر کے بھیج دیا ہے نبی دی نبی بھی عالی اسی طریقے سے صحابہ بھی عالی ادوار بھی عالی جو نے کچھ دیا گیا عالی قرآن بھی عالی سارے کی سارے چیزیں عالی دیا ہے میرے نبی کو یہ میرے نبی کا شام ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اے اللہ تُو تُو نے نبی کو آدم کو نجی اللہ پر آیا نبی تُو نہیں تُو رسول کو تین سو ساتھ آیا نبی کتنے ہیں تین سو ساتھ ہے تُو نے ہر ایک کے ساتھ ملا تُو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے تُو مجھے کیا دیا ہے اے اللہ میرے اللہ تُو نے مجھے کیا دیا ہے تو اللہ نے کہا اے مصطفہ ہم نے تُو نے وہ عطا کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا میں نے تلی اپنا رسول بنایا ہے پہلے پہلے بھی نبی آئے پہلے بھی رسول ہم نے بھیجے لیکن اسے رسول والا کلمہ نہیں دیا ہے بلکہ آدم آیا اسے ہم نے نجی اللہ بنایا آدم آیا ہم نے اس کو سجی اللہ بنایا مم آیا ہم نے اس کو نجی اللہ بنایا ابراہیم آیا اس کو ہم نے حلیل اللہ بنایا اسماعیل آیا ہم نے اس کو زریح اللہ بنایا موسیٰ آیا ہم نے اس کو قلیم اللہ بنایا رسال آیا ہم نے اس کو روح اللہ بنایا یاقوب آیا ہم نے اس کو نبی اللہ بنایا یوسف آیا ہم نے اس کو صدیق اللہ بنایا قال محمد رسول اللہ اے محمد میں نے تمہیں بھجا محمد رسول اللہ بنا کے لئے دے جائے کہ رسول تو پہلے بھی آئے لیکن رسول اللہ کلمہ ہم نے کسی نبی پواتہ نہیں کیا رسول اللہ کلمہ ہم نے کسی نبی پواتہ نہیں کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ جہاں کہیں گے دنیا میں میرا نام میرا ذکر کیا جائے گا وہی تیرا بھی ذکر کیا جائے گا اگر دوران سے پہلے تو خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر تنجیر میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر ہم سبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سو ستائی سائی میں پیدا کیے ہیں اس وقت پہلے عبادہ کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر پہلے قرآن میں نبی خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر شمال میں پہلے عبادہ کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر قیل میں پہلے عبادہ کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر حمر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر قلمہ میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر آزام میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر تقریب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا دنیا کی جس کونے میں عدد محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا تو بعد بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا دنیا کے ذرے ذرے زمین کے ذرے ذرے اور طرف کی جس فتی فتی اور قلم کی جس لوگ پہ خدا کے ذکر کے بیدر جارہ نہیں وہی مصطفیٰ کے ذکر کے بیدر جارہ نہیں خدا کے ذکر کے بیدر جارہ نہیں خدا کیوں خدای میں محرول عاشق ہے محمد اپنے مصطفائی میں محضور عاشق ہے خدا پر یہ خدای میں محضور خدا پر یہ خدای میں بھی مثال ہے محمد اپنی مصطفائی میں بھی مثال ہے خدا کے بعد خدای کا تصور غلط محمد کے بعد مصطفائی کا تصور غلط یہ میری نبی کی شاہد ہے یہ میری نبی کا مقام ہے ایسا مقام بننکیا کہ تا قیامت تک تا قیامت تک جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا صورا میرے نبی کا بھی نام لیا جائے گا خیامت طلب جہاں کہیں گے اللہ کا نام لیا گیا لیکن نبی کا نام نہیں لیا گیا وہ مجلس ادھوری ہے یا رو میں اللہ کی باتیں کرو مجلس پر غرود سلام نہ کرو یہ مجلس کی باتی میری ادھوری ہے جب تک نماز ادھوری ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی کنمہ مکمل نہیں ہو سکتا کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ تک سکت اللہ دوستو ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کی سارے نبی سے حفظر بنا کر کے لئے میرے حبید کو بھیجا سارے نبی سے لوگ کہتے ہیں لوگ بہتے ہیں ہمارے والے کے کہ نبی کو انہیمان میں اپنا عقیدہ پیش کرنے جانا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہم نبی کی ضرط نہیں کرتے ہم نبی کی باتیں باتیں نہیں کرتے نبی کی باتیں باتیں نہیں کرتے دوستو میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ دو ترازو لیا جائے ترازو کے ایک پردے میں لہو پناہ کو رکھا جائے جنت کو رکھ دیا جائے جنت کے نظام کو رکھ دیا جائے فرشتوں کو اسی پردے میں رکھ دیا جائے آدم کو اسی پردے میں رکھا جائے لوں کو اسی پردے میں رکھا جائے شیس کو اسی پردے میں رکھا جائے ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء کرام کو اسی پردے میں رکھا جائے فرشتوں کو اسی پڑھلے میں رکھا جائے آسمان میں جو کچھ ہے ایک پڑھلے میں رکھا جائے زمین میں جو کچھ ہے اسی پڑھلے میں رکھا جائے ساری کائنات کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور ایک گوہائی دوسری طرح ضمن ہے صرف میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حق دیا جائے میرے ایمان ہیں میرا عفیدہ ہے کہ میرے نبی کا پڑھلہ جس پڑھلے ملوں کو پلھا بائی ہوگا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا امام ہے لوگ فسادی بردی کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو اپنی جیسا مانتا ہے نبی کو اپنی جیسا تکھور کرتا ہے نبی کو اپنی جیسا مانتا ہے یہ لوگ فسادی ہوتی ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں مانتا وہ فسادی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے مجرد سے بیٹھنے سے برید کرو نبی امام ختم ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے اللہ برکبیرہ حضور آپ لوگ کہتے کہ ہم نبی کو اپنی جیسا مانتے ہیں خدر کے قسم نبی کے غلام 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 کے اس کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں یہ ہمارا اقضاء یہ ہمارا ایمان ہے ان کے غلام کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے جو طاپس غرص جو ان کے دھولیں ہوتی ہے اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں اور یہ کہ نبی کو اپنی جیسا مانتے ہیں ہم نبی کو نبی احسانی ماتے ہیں ہم ساری نبیوں سرابطن نبی کو ماتے ہیں فرشتوں سے زیادہ معصوم ہم نبی کو ماتے ہیں نبی کی داد کو پہلے ماتا ہوں تو نبی کی داد فرشتوں سے زیادہ معصوم فرشتوں سے زیادہ مقدس فرشتوں سے زیادہ پاک و سا ساری کائناس سے حدہ کے ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا اقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے عدس میں جہاں میں سو رہے ہیں ان کے وطن سے جو مٹی تجھ ہو رہی ہے جو مٹی مل رہی ہے میرا ایمان ہے اور اسے پرسی سے افضل ہے میرا عقیدہ ہے اللہ کا جو عرش پرسی ہے اللہ عرش سے موجود ہے اللہ عرش سے ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ دیکھو حضور کے وطن سے جو مٹی تجھ کائے ہی ہے تجھ ہو رہی ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے کس سے افضل ہے اللہ کے عرش سے افضل ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کون مانتے تو اسی لیے جس کے دہل میں یہ باتوں کی نبی کو نہیں مانتے آپ جو بہت نہیں سمجھ دیجئے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ہم سب سننی ہے نا سننی کم کو نا آدھ کر سب سننی ہے سننی کہتے ہیں جس کے دن جس کے سرپی آمامہ کو وہ سننی ہوں گے جس کے آتھ آیا پالی ہوں کو سننے ہوں گے جس کے گانے سننے سے پرحص کریں گے وہ سننی ہوں گے جس کے زبان کے حد کریں اللہ اور اس کے رسول سے موطر ہوں گی وہ سننے ہوں گے جس کے چہرے پہ داری ہے داری سجی ہوئی ہے وہ سننی ہے جس کے زندگی میں نماز ہے وہ سننی ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں سننی کون ہے جس کے زندگی میں نماز ہے وہ سننی ہے جس کے چہرے پہ داریاں ہیں وہ سننی ہے جس کے آنکھ آیا پالی ہے وہ سننی ہے جس کی کانہ اللہ اور اس کے رسول کے حرم کردہ جس کے محفوظ ہے وہ سننی ہے جس کی زبانی محفوظ ہے وہ سنی ہے جس کا ایک ایک گھن بتائے سنی ہمارا جنہ بتائے کیا ہم سنی ہے ہمارا کانہ بتائے کیا ہم سنی ہے ہمارا پہننہ بتائے کیا ہم سنی ہے ہمارا ہر دین ہمارا ہر عمل بتائے کیا ہم سنی ہے ہمارا لین دین بتائے ہم سنی ہے ہماری کتھار بتائے ہم سنی ہے ہمارا جنہ ہمارا کانہ ہمارا پہننہ ہمارا سارا کام بتائے کیا ہم سنی ہے ہماری زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا خانہ سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا تہمنا سنت کی مطابق نہیں ہے ہمارا لیندن سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری شادی بیعہ سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری معاشر والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے ہماری تنہائی ہماری خلوت والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے جلوت والی زندگی سنت کی مطابق نہیں ہے لوگوں سے انہمیلہ سنت کی مطابق نہیں تو انہم سننی نہیں ہے جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ سننی ہے ان کی زندگی میں سنت ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں تمام کی تمام سنت اگر آپ کے زندگی میں ہے تو آپ سننی ہے اور نبی جسی زندگی سے ہر در گی آپ سننی بسر کر رہے ہیں لاس سننی خیلق سننی اگر آپ سننی نہیں ہیں میں کہوں کہ میں عرف بلận راجر ہوں میں عرف کہوں اور کہہ یہ میں عرف ہوں میں جے ہی کیوں بیاء کہ نہیں میں بسری لگا کہوں کوئی عرب والے انڈیا میں آنے کہے کہ میں ہندوستانی ہوں ہم ہندوستانی کہیں گے کہ تم ہندوستانی نہیں ہو کوئی ہندوستانی عرب میں جاگتے کہے کہ میں عربی ہوں عرب والے کہے گا تو عجمی ہے عربی نہیں ہے عرب والے کہا کہ عربی ہے ہم آپ کو سنی کہتے ہیں ہماری زندگی میں سنی نہیں ہے سنت کے مطالب زندگی ہماری نہیں ہے ہم لاکھ دعویٰ کر لے گی ہم سنی ہے سنی ہے لیکن سنت کے مطالب ہماری زندگی نہیں ہے تو لاکھ دعویٰ کر لے آپ سننی نہیں ہے سننی وہی ہوں گے جس کی زندگی میں سنت ہوں گے سننی وہی ہوں گے جس کی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عذا کو اپنی زندگی میں لانے کی بھننے کی کوشش کرے گا وہی سنت ہوں گے وہی سننی ہوں گے تو انشاءاللہ سننی بنیں گے باپڑا سننی بنیں گے بنیں گے نبی سے محببت کریں گے جس کے دل میں نبی کی رچ رچ کے محبت بسیر ہوئی ہو وہ سنی ہوگی میرے دوست آخری بات میں ختم آرز کر کے ختم کرتا ہوں یہ آخری بات بات یہ ہے کہ آج جو بھی تیر کے مالے ہو سب کہتے ہیں کہ نبی کے عشق کا ادھار کرتے ہیں میں نبی کا عاشق میں نبی کا عاشق آپ کے ادارت میں ایک بات رکھنے چاہتا ہوں کہ ہمارے سام ہمارے اولاد ہیں اولاد ہیں نا کہ اولاد کے بارے بھی ہم یہ وہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اولاد ہیں میرا اولاد ہے گنگاتا ہے سارے ایمہ مالے کو بتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اولاد کے لئے میں اس بہارے جاتا ہوں کمانے کے لئے آوراد کے لئے نظیر دیکھتا ہوں essentially نمی رات دیکھتا ہوں نکونا آرام دیکھتا ہوں نصیت دیکھتا ہوں نمی ریماری دیکھتا ہوں کس میں نہیں دیکھتا ہوں ساری کی ساری چیلتیں محبت کرتا ہوں کس کے لئے اولاد کے لئے زمانے والے آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اچھنا بھی بتائی کہ یہ سنی ہے ہمارا اچھنا بھی بتائی آشی کے رسول جا رہا ہے ہمارا چلنا ہمارا ہونہ ہمارا پھرنا ساری کی ساری چیتیں بتائیں کہ آشی کے رسول جا رہا ہے یہ آشی کے رسول جا رہا ہے جیسے کہ کچھ بچہ نکل کے گلی سے گیا اس کا بچہ اس کا بچہ جا رہا اس کا بچہ جا رہا کون کا بچہ جا رہا ہے ایسی ہمارے ہر گائن کے دماغ سے ہمیں بتانا نہ پڑے دعوی لا درنا پڑے کہ ہم نبی کا عاشق ہیں بلکہ ہمارے کام بتائے ہمارے پیل بتائے ہمارا کہدار بتائے ہمارا عصر اتنا جاڑنا سورا ہماری پوری زندگی بتائے کہ نبی کا عاشق جا رہا ہے یہ نبی کا علام جا رہا یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے کہنے گی نشاندہ کہنے گی سننے میں تو اسی باتیں اکن رہی ہوں جو قرآن حقیقت اللہ سے معافی کرتے لگران والا در آخی دن میں دیستہ جوانسی رہی تو لوگ سے معافی کرتے لگران